بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبدو و یاکا نستعین اہدین السراؤت المستقیم سراؤت اللذینا انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ظالی رب شرعہ لی صدری و یسر لی امری و اہل لقدتا من لسانی افقہ قولی افوض و امری اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد صلوات میں ایک درخواست کیتی ہے جناب انہوں تسی سنی نہیں میں اکیس حلوات پڑھو جو جو حاجات لے کے آئے ہو اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے اپنے مرہومین دی مغفرت واسطے اپنے گھرانچ خیر و برکت واسطے اور اپنی آنسلان دی سلامتی واسطے سلوات اللہم صلی علیہ بانی مجلس ورادر محترم چودری نشان علی صاحب دے قبولیت عبادت واسطے اناندیاں اولاداں دی سلامتی واسطے اناند مرہومین دی مغفرت واسطے اور احباب دی زندگی و صحت واسطے دین آل محمد دے ثابت قدمی واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلوات سون ٹھیک نہیں سا اللہ پھک پھک کردہ پھک مکتب آل محمد دے محمد دی سر بلندی واسطے ظہور دی تعجیل واسطے آخری بندے تائیم باواز بلند اللہم صلوات اللہم صلوات محمد دے صلوات و السلام مولاو سید الانبیاء ویو المرسلی اللذی کی لاؤں فی جانئی وما رسلناکا اللہ رحمتا للعالمین اللہ رحمتا للعالمین وآلہ الطیبین تائرین المعصمین المنتجبین المنتخبین المظلومین اللہ رحمتا للعالمین میں پھر ایک درخواست کرنا لگا اگر سلوات پڑھن تے دل کرپوے توت تھکاوٹ نال نہیں پڑھنی خوش ہو کے سونی تے باواز بلند پڑھنی ہے اللہ رحمتا للعالمین اللہ رحمتا للعالمین اللہ رحمتا للعالمین اللہ رحمتا للعالمین والخیبر والبدر مولا امیر علیہ السلام دیئے فضیلتا سوکھے جا لفظاں دے بیچ حدیہ کرنے لگاں اگر غور فرماؤتا سمت سلات و سلام و علیہ وسیعی و وزیرہی و مشیرہی و ابنامہی و خلیفاتہی و وارس علمہی علم العولین والآخرین امیر المومنین امام المتقیم اللہ رحمتا للعالمین لاورا لہوں ہے عربی زبان تے میں تو ہم سمجھاں دی کوشش کرنی ہے میں امید بھی رکھاں یقیناً تُس ہی سمجھ بھی ویس ہو کیونکہ عربی آندھی ہوئے یا نہ آندھی ہوئے اے پتہ ہے جو ہر سینے خوشبوئے ولایت علی موجود ہے کوشش تو سن کرو سمجھن دی ہدیہ میں کرے نہ دل دعا تے آکے تبد کر چھڑے میں پاک امیر علیہ السلام دیں فضیلتہ جناب نو دین لگا اللذین و آفات الہد والخیبر والبدر بیرِ الْعَلَمِ وَلْحُنَائِ نِمَاؤ مِلْمَشْرِ قَائِنِ وَلْمَغْرِبَائِ ابِ الْبِسْمِ اللَّهِ کاریان زندگیان دراز ہو ابِ الْحَسَنِ وَلْحُسَنِ الَّذِي ذَرْبَاتُهُ يَوْمِ الْخَنْدَكِ اَفْضَلُ مِنِ اِبَعْدَتِ سَقَلَائِ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام توجہ کر لیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ توڑا نعرہ رہ گیا دوبارہ مار لیو بسم اللہ کرام خیر ہمیں اے دری آئلی آئلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سید المطاہرے پاک اور پاکیزہ سردار وَلْإِمَامُ الْمُزَفَّرِ لوگاں دے ووٹاں دے ذریعے نہیں اللہ دا چونے ہویا ایمام وَشُجَعِ الْغَزَنْفَرِ میدان چو بھجنا لنا شیر دے حوصلے نال اللہ میں اسلام بلند کر رہے ہیں ابِ شبیرِ وَشَبَّرِ قاسمِ طوبہ وَسَقَر طوبہ جنت سکر جہنم قاسم اس علیدنا جڑ جنت جہنم وَنڈَنَا لے الْعَنْزَهِ الْبَدِينَ وَلْأَشْرَفِ الْمَكِيرُ اللَّذِي كِلَاؤُ فِي شَانِهِ یَا زَيْخَمَلْ مُحَمِنِ یَا نَاصِرَ النَّبِي نہیں کدھی قصیدے بھی سن لے کرو اوپر کجا دیں نا لوگ امامِ آلِ ان قصیدہ پڑھنا نہیں آن دا جیڑے امامِ ان پساند کر دیں انہان قصیدہ سننا بھی نہیں میں پڑھا لگا جیڑا میں پڑھا لگا ہے کسے شائر دی شائری نہیں کسے زاکر دی کلم نہیں اِدھے وچ کیاس کوئی نہیں اس دے وچ گویڑ کوئی نہیں اس دے وچ انداز کوئی نہیں اے ارادہ اللہ دا زبان مصطفی دی میدان خیبر دا قصیدہ علیدہ آئے علیدہ آئے بے یا خوت القویی یا اوفار کل کتاوے بے یا خاتل الغویی یا اکاہر الادو میں یا والی الولی یا مظہر اللہ جاوے بے یا مرتلالی اے دری آئے تو آڈیاں زندگیاں تو آڈیاں زندگیاں تو آڈیاں زندگیاں اچھا بولے آئے اے دری آئے مالک سلامتی دینے ہر گھار آباد رہے ہر مشکل آسان ہوئے صدقہ چودہ دی عزت دا خالق بے نیاز قدم با قدم عجر عظیم عطا فرماوے جڑیاں دعائیں سوچی بیٹھے ہو دل دی تختی تے لکھی بیٹھے ہو اللہ دی ذات لفظاں دی محتاج نہیں سب دی دلی اراد دے جاند ہے میرا اللہ مرد و مسترات دی دل دی تختی تے لکھی ہوئے دعائیں قبول فرماو میرا مالک نسلہ نو سلامتی اتا فرما مرہومین نو مغفرت اتا فرما بیماران شفایابی اتا فرما تنگ دستہ نو وسعت رزق نصیب فرما ساڑے برادر چودری نشان علی صاحب اور باقی برادران دھیر سارے معاونین سب نو خیر و برکت نصیب فرما انان دین اولادانو سلامتی اتا فرما انان دین آل محمد تے ثابت قدمی اتا فرما انان حوات سات زمانتو محفوظ فرما مقتب اہل بیت تے ثابت قدمی دی توفیق اتا فرما دین آل محمد نو ہر سازش تو محفوظ فرما اندرونی اور بینونی فتنیتو محفوظ فرما مالک بے نیاز ازاداری مظلوم کربلا نو سربلندی اتا فرما اس ازاداری نو گھٹا ون واسطے نقصان دے ون واسطے اس ازاداری نو کمزور کرن واسطے جیڑے سازشی اناصر سازش چھ مصروف ہیں میرا اللہ انہاں دیاں سازشا ناکام فرما اور ولایت علی دے سہارے شریعت محمد سمجھن دی توفیق اتا فرما مالک بے نیاز امام ولی اصر علیہ السلام دے ظہور اجتعجیل فرما دعا پسندہ انہیں جو اللہ قبول کر لے توت قبولیت واسطے سلوات پڑھ لے اللہم سلِ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم پوری دنیا سر بلندہ آسی جو اسہ اس دین تے عمل کر رہے ہیں جیڑا دین اللہ دی ذات بنا ہے ساڑے دین دے ویج کسی حکمران دی مرضی شامل نہیں ساڑے مکتب دے ویج کسی مفتی دا فتوہ شامل نہیں ساڑے مکتب اور ساڑے عقید دے ویج کسی دے کیاس شامل نہیں ساڑیاں بنیادہ دے ویج کسی دی گویڑ شامل نہیں ساڑا خوبصورت عقیدہ جیڑا دنیا دے سامنے فخر نال بیان کرے نیا ساڑا عقیدہ او ساڑا دین بنا من اللہ خدا ہے نسامن اللہ مصطفیٰ ہے سمجھا من اللہ بارہ امام ہے ساڑے مکتب اچ گویڑ بھی حرام ہے ساڑے مکتب اچ کیاس بھی حرام ہے اسی اندازے لامن دے قائل نہیں اسی پنچائتی دلیلہ دے ون دے قائل نہیں اسی بچیاں دی طرح چھوٹے چھوٹے کمہ دے ذریعے اپنا مکتب نہ سمجھیں دے ساڑیاں او دلیلہ نہیں جڑیاں وقیل عدالت اچ دین دن ساڑیاں او دلیلہ نہیں جڑیاں محفل دے وچ بیک کے دیتیاں وینین ساڑا فخر تناز اے ہے ساڑے مکتب دیاں صرف دو دلیلان ایک دلیل اللہ دا قرآن دو جی دلیل چوٹا دا فرمان بس رلے آئے اچھی آواز نہ رسالت حیدری آلی سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد انوال محمد ساڑے مکتب دیاں صرف دو دلیلان اے میری ملت جوان زین نشین کر لے اے آونہ لے وقت دی بہترین خاتون اپنے زین اچھ بٹھا لے اے اوما جڑی اپنی اولاد دی تربیت اور پرورش اچھ مصروف ہیں اپنے زین نشین کر ساڑیاں دلیلان ہوائی نہیں ساڑیاں دلیلان قیاسی نہیں ساڑیاں صرف دو دلیلان ایک دلیل اللہ دا قرآن اور دوسری دلیل چودہ دا فرمان جی دا قرآن دے خلاف ہے وہ بھی باطل ہے جی دا چودہ دا فرمان دے خلاف ہے وہ بھی باطل ہے توجہ نا میں دو تریوری گل دو رہنا سمجھ آونجے عجبی کئی بندے اپنے گھران چو واپس نہیں آئے جسمانی طورتے آگئے زین ہی طورتے نہیں آئے میں پھر یاد یانی کرا دے وہاں تو سمجھلہ سے چاہے بیٹھے ہو عجبی یاد 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 آیا پھر آکو تموڑے نب کیا کھا اس ماہ افہام تو سمجھلہ سے چاہے بیٹھے ہو ساڑھے مکتب دیاں دو دلیلہ ایک دلیل اللہ دا قرآن دوجی دلیل چودہ دا فرمان جو قرآن دے خلاف ہے وہ بھی باطل جو چودہ دے فرمان دے خلاف ہے وہ بھی باطل کوئی بھی بولے کسے کونے چو بولے کسے لباس چو بولے کسے قوم چو بولے کسے شکل چو بولے اگر قرآن دے خلاف ہے وہ بھی باطل ہے چودہ دے فرمان دے خلاف ہے وہ بھی باطل ہے اصلا شخصیت پراست نہیں اسی خدا پراست ہاں اسی کسے تو متاثر نہ ہوں دے اس واسطے متاثر نہ ہوں دے جنان اسی منیا انان دے تو وڈہ اللہ کسے بڑھائی ہی نہیں چودہ تو وڈہ کسے اللہ بڑھائی ہے جنان اسی منیا دے تو وڈہ اللہ بڑھائی ہی نہیں اسان کوئی کمپلیکس نہیں جی اسان کوئی پشتاوہ نہیں ساڑھے زینج کوئی ملال نہیں ساڑھے زینج اتمنان ہے دین اللہ دے دسایا محمد دے سمجھایا بارہ امامہ ہے اللہ بھی موجود ہے پیغمبر دا فرمان بھی ہے بارہ چو باروہ بھی ہے بارہ چو باروہ سلام ایک واری پھر باواز بلند سلوات پڑھ لے بسم اللہ قرآن ایک واری تریجی واری بھی پڑھ لے بسم اللہ قرآن خیریت ہے بزار سے خیر ہے بسم اللہ جن کی دراز ہو بسم اللہ سلوات اللہ سلح علی محمد وآل محمد گل سمجھائی نہیں جیری گل قرآن دے خلاف ہے وہ بھی باطل جیری چودہ دے فرمان دے خلاف ہے وہ بھی باطل اے میں دو گل نہ کر رہے ہیں ایک نہیں اپنی زبانی نہ کر رہے ہیں پیغمبر دی زبانی کر رہے ہیں جو پیغمبر سانے ایک نہیں دو دیکھے گئے ہیں ایک قرآن نہیں دیکھے گئے اور صرف اہلِ بیت بھی نہیں دیکھے گئے اتنا سے تو ان پتہ ہے دو چیزیں دیکھے گئے کیڑیاں کیڑیاں ہون میں توڑے کل مجلس پڑھا ہوں نہیں ہے کیڑیاں کیڑیاں قرآن تھی اہلِ بیت پیغمبر کیا کیا ہے انہاں کیے کرنے جی انہاں دوہاں دا دامن مضبوطی نال پکڑنے اگر دونچو ہیک چون لیا جائے پھر گزارہ ہو ایسی کیوں نہ قرآن اس کمی ہے نہ اہلِ بیت اس کمی ہے قرآن بھی مکمل دین ہے اہلِ بیت بھی مکمل دین ہے قرآن دے ابتداج لکھی ہویا لا ریبہ فیئے ایسی شک شبہ کوئی نہیں اہلِ بیت دی پیشانی تے لکھی ہویا انہاں یرید اللہ علیوز حبا انکم الرجسہ اہلِ بیت اگاں میں یہ کہاں نا میں توڑے کل پڑھا ہوں نہیں ہے اہلِ بیت دے بارے بھی اللہ فرمایا ہر رجت تو پاک ہر عیب تو پاک اہلِ بیت بھی کامل قرآن بھی کامل میرا مالک دو کیوں ہیں ایک کیوں نہیں گبرانہ نہیں لفظ سمجھنے دو کیوں ایک کیوں نہیں اللہ دے نبی تو دو دے کے گئے اچھا اپنے آپ کو لو پچھو کیا تُو سب وصول بھی کیتے ہیں یا کوئی نہ قرآن تے اہلِ بیت دے کے گئے نا بولو نا میرے نال وصول کیتے ہیں یا کوئی نہ تریجی واری پھر پچھنا وصول کیتے ہیں یا کوئی نہ جیڑے آدھے پہ وصول کیتے ہیں کتنا قرآن پڑھ دیو آپ نے اپنا جھوٹ نہیں بولنا جیڑے آدھے ہو وصول کیتے ہیں کتنے جنہ گھرہ دے ویچ قرآن دے ترجمے نال قرآن کو لو پچھیا ویندے ہیں میرے اللہ دا حکم کی ہے ہون تھوڑے بولے ہو اس دا مطلب ہے وصول کوئی نہیں کیتا اسی قرآن صرف قسمہ چار واسطے رکھے ہیں قرآن صرف بابے اور ردی کلخانی واسطے سنبھال کے رکھے ہیں جو جدہ ربے اور ریفوت اور اتریجے تھے ختم تھے بھی پڑھ سا آتے چلیسوے تھے بھی پڑھ سا پریشان ہو گئے ہو اینجی ہے گھات بندے جیڑا قرآن نو ترجمے نال پڑھ دین جب تا قرآن ترجمے نال نا پڑھ سے اللہ دے فرمان دا موہوم زینچ نہیں ہونا اور جب تاک نا پڑھ سے خیال کر جیڑا قرآن نہیں پڑھ دا اور چوڑا دا فرمان نہیں سمجھ سکتا جیڑا چوڑا دا فرمان نہیں پڑھ دا اور قرآن نہیں سمجھ سکتا اگلی گلے کتنے بندے ہو جنہ اہلِ بیعت وصول کیتے ہیں کیتے ہیں یا بولو یا میرے مجلس پڑھو وصول کیتے ہیں کیتے ہیں کیڑا ہر کام کیا آلِ محمد کو لو پوچھ کے کر دے ہو یا اپنی مرزی نال کر دے ہو اگر تا آلِ محمد کو لو پوچھ کے کر دے ہو تا پھر دین ہے اگر اپنی مرزی نال کر دے ہو تا پھر خواہشات دی تکمیل ہے دین نہیں اگر نماز اپنی مرزی نال پڑھ دے تا عبادت نے اگر آلِ محمد کو لو پوچھ کے پڑھ دے تا عبادت ہے تا اب جو گال بڑی ڈوگ ہی جائی ہے اپنی مرزی نال پڑھنا اور ہے چودہ کو لو پوچھ کے پڑھنا اور ہے اپنی مرزی نال پڑھنا خواہشات دی تکمیل ہے چودہ کو لو پوچھ کے پڑھنا اللہ دی عبادت ہے نہیں ہے جہے ڈھیل سارے بندے پرشان ہو گئے ہونا اچھا نماز جو انہیں زہرین دی پڑھنی نے نیت کے کرے سو چار رکعت نماز زہر پڑھتا ہوں واجب اپنی قربت واسطے یا اللہ دی قربت واسطے اپنے آپنوں راضی کرن واسطے یا اللہ راضی کرن واسطے اپنی مرزی نال پڑھنی ہے یا اللہ دی مرزی نال پڑھنی ہے جلے ہے قربت ان اللہ آوات نماز اچھا اپنیا مرزیاں کیوں ہوں اللہ دیاں کیوں نہیں جی گل میں وقت پچھے لے ہونی ہے کتنے ہو جڑے آلِ محمد تو پوچھ کے کام کریں دے ہو پرسنڈیج کا ڈوچا آج کل ولایت علی دین آتے دھوکے دے بازار گرم کرن والے لوگ ولایت علی دین آتے تیرے زین اچھ نسیریت دہ زین بھرن والے ولایت علی دین آتے توہین خدا اور توہین رسول کرن والے ولایت علی دین آتے توہین آلِ محمد کرن والے ولایت علی دین آتے آلِ محمد مقصد نو مٹاون والے اس سے واسطے اپنی اپنے مقصد کامیاب پہ ہوندین جیڑے علی والین انہا علی کو لو پچھنا چھوڑ دیتے ہیں جیڑے مفسد ہیں نو فساد تے آمادہ ہوگے اگر علی کو لو پچھ لے وہاں مسئلہ ہاں لو ویندے علی کو لو پچھن دیزامت ہی نہیں کیتی سنے آنے علی کے پہ آ دین غور لو تکان لو مولا فرمین دے پھر میں مظلوم آ لاؤرہ لے وہ سیر چاہ کے شاہد تُسی کو جوہر سننا چاہ دے ہو لیکن میں ایک اللہ دس سنیاں علی کے پہ فرمین دیں بولو میں مظلوم آ یا علی تخت خلافت توڑے کول ہے اس نے باوجود مظلوم ہو فرمین دیں ہاں یا علی کیڑی مظلومیت فرمین دیں سب تو بڑی مظلومیتی ہے میں علی بیان کرے نہ لوگ سن دے نہیں سب جو نال علی کے پہ آ دین بولو علی آ دین میں بیان کرے نہ لوگ سن دے نہیں ایک یڑے زمانے جگل کیتی نے اپنے ظاہری زمانے جگل ہون بھی علی گل کرے کرنا چاہے کتنے بندیوں جیڑے سن سو سوچ کے جواب دیویا ہے علی تا گل کریں دا پہ ہے تُسی سن دے نہ ہو پہ علی بیان کر رہے ہے تُسی سن دے نہ ہو پہ پریشان ہو بہت سو جو علی کیڑی گل بیان کر رہے ہے علی ناج البلاغچ بول بول کہ تیری ہر مشکل دا حل دس ہے تو سننا گوارہ ہی نہیں کریں دا تیر اگلا میرا سوال ہے کتنے گھرہچ ناج البلاغہ پڑی وین دی ہے جواب دے ویچ دیر سارے لوگ نفی جواب دے سن کتنے گھرہیں جیتے قرآن پڑیا وین دے قرآن ہو نہیں جیڑا عام ریواج جیتا ہورتے پڑیا وین دے قرآن سمجھن واسطے پڑو توجہ ہے نہیں میں کی آنکھ یہ ہے قرآن سمجھن واسطے پڑو اسے واسطے پیغمبر دو گل دو چیزاں دے گئے ایک قرآن اور دوسری اہلِ بیت ساڑھی ذمہ داری کی ہے انہاں دعاں تا دامر پکڑنے جبکہ دو ایک آمل ہیں یا رسول اللہ کیا ساڑھے کو چونندہ اختیار ہے قرآن چون لئیے یا اہلِ بیت چون لئیے فرمایا خیال کر قرآن اہلِ بیت تو بغیر مکمل نہیں اہلِ بیت قرآن تو بغیر مکمل نہیں اور سوکھا چکر رہاں قرآن اہلِ بیت تو بغیر سمجھ نہیں ہوں دا اہلِ بیت دا فرمان قرآن تو بغیر سمجھ نہیں ہوں دا اس واسطے اللہ لازم و ملزوم بڑایا قرآن دنال اہلِ بیت ضروری ہے اہلِ بیت دنال قرآن ضروری ہے جگہ آئے اگر کوئی قرآن دی آیت دا خلط ترجمہ کرے اپنی مرضی دا ترجمہ کرے نہیں مننا اہلِ بیت تو پچھنے کیا قرآن دا ایو فرمان ہے اگر اہلِ بیت تصدیق کرے دیں تا پھر او آئے دا ترجمہ تسلیم کرنے اگر اہلِ بیت تصدیق نہیں کرے دیں تا او کسے کیاسی کیاس کیتے ہیں کسے بندے اپنی رائش عامل کیتی ہیں اللہ دا پیغام او نہیں جیڑا اہلِ بیت تے دس سے ہوئے رستے دے خلاف ہوئے ٹھیک ہوگیا جی اچھا جلے قرآن کامل ہے ہونے اہلِ بیت کل وینے ہیں غیبت اے امام تے ساڑھے درمیان یارہ سو سال تو زیادہ عرص ہے اندھی ہے یہ یارہ سو سال ہے جیڑا پیغام ساڑھے تک پہنچنا ہے آسان ہے یا مشکل ہے آنا کرو نا یار جیلے مشکل ہے اگر دوسری کل کرنے لگا میں باقی تے کسے پاسے نہ ویندانا کتاب آلے پاسے کسے اور پاسے میں چکے ممبر دا بندہ تے ممبر آلی کل کرے نا کیا آلِ محمد نا منصوب کر کے جتنے فرمان بیان کیتے ویندن کیا بولا ڈالا ہمیشہ سچ بلیند ہے یا جھوٹ بھی بلیند ہے کدے ہو اے تھی ہو تے میں یقین دیوا ہو نا جو توجہ ہے تو آڈی اہلِ بیدہ فرمان بیان کرن والا ممبر تے آکے ہمیشہ سچ بلیند ہے یا کور بھی مریند ہے کور بھی مریند ہے تے سن کی میں پتہ لگ سی جیڑا فرمان ساڑھے تک پہنچے اے امام فرمائے یا رہا تو گھڑے آگے ہیں اے مسئلہ ہے تیریاں ایس وقت دیاں موجودہ ٹینشنہ دا اے مسئلہ ہے جس کی سے کور بار نہ ہوئے اہلِ بید دے فرمان دا سہارا لیند جبکہ آلِ محمد آکے اے ساڑی گل تیرے تک پہنچے تے قرآن دے وزن تے رکھ اگر قرآن تصدیق کرے تصادہ فرمان ہے اگر قرآن تصدیق نہ کرے کسے کورے کور مارے ہے چودہ قرآن دے خلاف نہیں جی قرآن تو پڑنا نہیں چور دی چوری کی میں پکڑے سیں میں پھر دوجہ پر یاک دے نا قرآن تو پڑنا نہیں چور پکڑن دے طریقے تیندسن قرآن قرآن تو پڑنا نہیں وطن کے پتلکسی چوڑ کیڑا ہے ڈاکو کیڑا ہے خائن کیڑا ہے منافق کیڑا ہے مومن کیڑا ہے خالص کون ہے تے دو نمبر کون ہیں اپنے آپ تے رحم کر قرآن پڑ سرجمے دے نا چودہ دی شیرت پڑ میں مندر واسطے تیار ہی نہیں ہاں جو میری قوم دے سمجھن دی صلاحیت کوئی نہیں میں مندر واسطے تیار ہاں جو میری قوم دے لا پروائی آخری حد تک موجود ہے جڑے اپنے بچیاں نو فیزکس کیمسٹری بائیالوجی پڑھا لے دیں نو قرآن نہیں پڑھا سکتے جڑے اردو اسلامیات مہت پندرہ وی پنجی تری چالی نمبرہ واسطے پڑھا سکتے نو سیرت آل محمد نہیں پڑھا سکتے تو پڑھایا ہی نہیں تو آل محمد دے نیڑے اپنی اولاد نو لگن ہی نہیں دیتا آج تیری اولاد سیرت آل محمد پڑھی ہو ویا آج تیرے مکتب دے رنگ ہور ہو ویا آج تُو قرآن کبرہ دی بجائے گار رچ بے کے اپنی اولاد دے سامنے ترجمے نال پڑھیا ہوندہ آج تیرے عقید دی بلندی اور اوج دے ہو ویا تو قرآن پڑھیا نہیں سیرت آل بیعت پڑھی نہیں دین آوالے کر چھوڑیا تبلے آلے دے جنہ ہستیاں دھنا قرآن پڑھ کے قرآن آدھا پہ جنہ ہستیاں دھنا درود پڑھ کے چونہ آج تُسیو تبلے آتے چویندے پہے ہو پھر اللہ دا عذاب خبر دے کے نہیں ہوندہ اے صاحب کا امتان دے ہوندہ یہ عذاب ہوندہ یہ تے بندے مر ویندیاں عذاب ہوندہ یہ تے مال لٹی ویندہ عذاب ہوندہ یہ تے ہنیریاں چل ویندیاں اے مال لٹی ویندہ بھی کوئی بڑا نقصان نہیں جان چلی جانا بھی کوئی بڑا نقصان نہیں اولاد مر ویندہ بھی کوئی بڑا نقصان نہیں بیماری پیدا ہو ویندہ بھی کوئی بڑا نقصان نہیں سب تو بڑا نقصان ہے جو ایمان ختم ہو جائے آج اللہ دا عذاب ہے جو ایمان تو دور ہو رہی ساڑی نسل اور ان حیران و پریشانہ جو ساڑی نسل نو پتہ ہی کوئی نہیں جو رب اللہ یا علی ہے آج اللہ لیلان قرآن دی مخالفت کی تھی جا رہی کوئی ایسا نہیں جڑا آلِ محمد دی صیرت دے مطابق آلِ محمد دی دین دا دفاع کرے آج ساڑی بنیاد تے حملہ کیتا جا رہے ہیں کوئی روکڑا لنے نہیں اسی لا الہ الا اللہ پڑھائیں لوگا کے مقصر ہیں اسی آکے شریعت محمد دے مطابق حلال اختیار کر حرام چھوڑ دے لوگا کے مقصر ہیں اسی آکے بھانگ دے دورے پی کی علی علی نہ کر مسلط علی علی کر انہ کے مقصر ہیں غل سمجھا رہی نہیں اسی آکے اپنیاں اولاداں انہاں دا حق پلتا انہاں کے مقصر ہیں اسی آکے ہزار ہزار رکات نماز پڑھن والے علی دا نوکر سنا ونالا کام اس کام ستارہ رکات تے پاڑ انہاں کے مولوی مقصر ہیں اسی آکے اللہ لولا شریعت مان انہاں کے امامِ علی مقصر ہیں اسی آکے ازاداری ہے مظلومِ کربلا دے وید روحِ ازاداری قائم کار انہاں کے دشمنِ ازاداری ہے تے مقصر ہیں تیرے باپ تا دین ہے جو تُو فتوہ سازی کرے تیرے کل کے اختیار ہے تُو فیصلہ کرے مقصر کون ہے تے دشمن کون ہے دین آلِ محمد ہے جی دست بڑاون آلہ خدا ہے دستان آلہ محمدِ مصطفیٰ ہے سمجھاون آلہ علی مرتضی اور علی دیارہ بیٹن چھوڑ دے پراپوگنڈا نہ کر مخالفت علماء دی نہ نشانہ بنا عمامِ والیانوں اے کوئی دا پندرہ تعداد نہیں عمامِ عزی پاکستان ہے کام بس کام نجف تُلے کے لاہور تک چالی ہزار دے قریب عمامِ آلین مجلس اجوے سے عمامِ نظر آسی مسجد اجوے سے عمامِ نظر آسی نیفلِ نکائج وے سے عمامِ نظر آسی جنازہ پڑھا لگ سے عمامِ نظر آسی کتوں کتوں عمامِ تو فرار آسل کرے سے زہورِ امام ہونے تا امام دے سر تے بھی عمامہ ہونے امام دے زہور دہ رستہ ہمار کرے دے پین تا وہ بھی صاحبانِ عمامہ ہیں آلِ محمد امامِ زمانہ دے زہور واسطے قربانیاں دے دے پین تا وہ بھی عمامے والے ہیں کتھے کتھے وائی کارٹ کرے سے کتھے کتھے لکسے تو کتھے کتھے چھپسے آخر مرنا نہیں اگر عمامِ اللہ پانچ تکبیرہ نہ پڑھاوے تیری موت جائز نہیں ہے آخری جملہ آخری جملہ اے پر آدھرون میں پوری کونگنو پیغام پہ دینا ہوں او قومہ جیڑی علم دی مخالفت کرے نیاں زوال پذیر ہووے نیاں امامِ علی دے اتنا قصور ہے جو آلِ محمد دہ دین پڑھ کے لوگا تا ہی پہنچیں دے اللہ ددسیو یا حلال اور حرام لوگا دے سامنے واضح کریں دے امامِ علی آکھنے شراب حرام ہیں اگر کوئی شراب پی دے تو امامِ علی نو بورا نہ آکے جائے اللہ حکم دی تے جرہ تے ہی تاہو دے بارے بول سادہ کام تے ڈاکی آل ہے ڈاکی آ ڈاک تیرے تک پہنچانی ہے جیڑا بندہ خات بھیجن آلینو تا آپ نے محبت اور ایمان دا جو سمجھیں دے تے سارے اس دے پیغام دا غصہ ڈاکیے تے کڑھیں دے اس دا مطلب ہے وہ اپنی محبت دے داوے جھوٹ ہے اگر وہ محبت اور اترام دا داوے کریں دے تا پھر اس دے خات ڈاک اور پیغام دا بھی اترام کریں مکتب اہلِ بیت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ تے کمپرومائز کوئی نہیں محمد الرسول اللہ تے توجہ نہ بسم اللہ خیر ہم لا الہ الا اللہ تے کوئی کمپرومائز نہیں محمد الرسول اللہ تے کوئی سمجھوتا نہیں علی ولی اللہ تے کوئی مذاکرات نہیں لا الہ الا اللہ عطال فیصلہ محمد الرسول اللہ عطال فیصلہ علی ولی اللہ عطال فیصلہ جڑا علی ولی اللہ دے خلاف Titanic جڑا لی اللہ اللہ محمد الرسول اللہ دے خلاف بھی ہے اور علی و علی اللہ دے خلاف بھی ہے الازم و ملزوم ہے پھر آخری گل کرام محمد مصطفیٰ تو لے کے امام مادی تک اے چودہ دے چودہ اپنی ذات منوان ون نہیں آئے اپنا خدا منوان ون آئے چودہ دے چودہ ذات منوان ون نہیں آئے اپنا خدا منوان ون آئے پھر قانون خدا ہے جیڑا خدا نو منے دے او انا چودہ نبی لازمی منے جیڑا چودہ نہیں منے دا اللہ اس نو قبول نہیں کرے دا کربلا حسین حسینیت دے من آئے حسینیت وصول کر آسان لفظیں پڑھ دا کربلا امام اسلام دے من آئے کربلا دی جنگ دا مقصد کیا حسین اسلام دے من آئے لا پرواہی نہ کر وصول کر لے لا پرواہ ہو اے جیڑا اسلام تو دور ہے مخلص ہو اے جیڑا اسلام انہوں وصول کیتی بیٹھے لاورہ لے بول کے دسیائے حسین اے اسلام سوکھا پہنچائے یا آوکھا پہنچائے جنگیاں انشاءاللہ سوکھا یا تیرے انتدار تو بغیر جبلہ دینا حسین اسلام پہنچا من واسطے بوں وڑیاں کربانیاں دیتیاں اوہ عزتاللہ پتراندیاں لاشاں چامنیاں سوکھیاں نہیں ہونیاں اللہ تیرے انتدار سلام کی دے وے اے جملہ میں وعد دو رہنا پتراندیاں لاشاں چامنیاں انتسی بولو سوکھیاں نہیں ہونیاں اولاد والدین دا جنازہ چالین دین والدین کلو اولاداں دے جنازے نہیں چمین دے اللہ اکبر مر ویندینو والدین جنہ دے جوان جنہ دین اکھاں دے سامنے مر ویندین اللہ گوائے آنا ویک حسنہ حسین دا جوان لاشاں چاہی بیٹھے کوئی دل اچھ حزن و ملال نہیں اتمنان نالادہ پہ اے رزن بے قضائے ہی و تسلیمن لعمر ہی میرہ اللہ جی میں توں راضی ہی میں حسین راضی او میں لکھ جان قربان کرا کربلاج حسین دو پتران دے جنازے چاہے نہیں سمجھی نہیں گلتو سامنے اللہ تیرے جوانہ دی زندگی رکھے ہون وط سمجھ کربلاج حسین دو پتران دے جنازے چاہے ایک کڑیل جوان آئی دوجہ بولی بھی نہیں بول سکتا اللہ اکبر کیا بات ہے توڑی دعا مانگ لبے ہے دعا مانگ لبے ہے ایک کڑیل جوان آئی دوجہ بولی بھی نہیں بول سکتا ایک دنہ علی اکبر آ دوجہ دنہ علی اصغر آ ایک لمحہ بھی توجہ تیری نہ ہٹے میں اوکھے جملے پڑا لگا جلے اکبر نو چاون گئے نا حسین سوکھا نہیں گیا کیموے لے جھندا کیموے لے اٹھی کھڑدا وات جھن پاندا وات اٹھی کھڑدا حولے حولے آدھے اکبر من جواب دے من نظر کچھ نہیں آدھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے توڑی آولاد نا سلامت توڑی آنسلہ سلامت اکبر من جواب دے من نظر کچھ نہیں آدھا وات سمجھ لے سو جملہ علی اکبر دی لا شامر لگے نا حسین غور کر اکبر دی لا شامر لگے حسین اکبر نہیں چاہ سکا حسین آپ جھن پہ ہے وات خیمہ لے پاسے اب آدھا اشارہ کیتاس خیمہ تو چھوٹے چھوٹے بچے باہر آئے کوئی اکبر دے پیرہ تلے ہاتھ رکھیں دا کوئی اکبر دے کمر تلے ہاتھ رکھیں دا کوئی اکبر دے سر تلے ہاتھ رکھیں دا اینج چاہیا حسین علی اکبر اوکھا چاہیا سنا ان اگلہ لفظ سمجھائے جیڈا اوکھا علی اکبر چاہیا سا استو واد اوکھا علی اصغر چاہیا سا اللہ اکبر جھولیاں بڑا جھولیاں بڑا جیڈا اوکھا علی اکبر چاہیا سا استو واد اوکھا علی اصغر چاہیا سا اکبر نو ہکوواری چاہا کے خیمے لے آئے علی اصغر توڑے چھوٹا ہائی خیمہ لے پاسے ٹردائی حسین رکھویندہ وات قدم پچھا ہٹیندہ وات رکھویندہ وات اگلتے ٹردہ وات رکھویندہ نا محرم جڑے عمال کریں دے ہو اولے اولے آدھا ودائی رزان بے قضائے ہی وات اسلیم اللہ عمرے ہی وات اپنے آپنو آدھائی ایک کٹھویا پتر وے کے اصغر دی ما مر ویسی مرحبا 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 بسم اللہ بسم اللہ اس تو وٹا جملہ کھانز ان کی درازوں نے علی اکبر دی برچی دا زخم ڈٹھاس لیکن اکبر نو برچی لگ دی نیس ڈٹھی سارے سلجیوں بیٹھے ہو سارے بہترین ازادار بیٹھے ہو میرے لفظ سمجھ دیا ہے ایک ایک لفظ دا ذمہ دارا علی اکبر نو چاچا جی برچی لگ دی نیس ڈٹھی برچی دا زخم ڈٹھاس علی اصغر حسین دے ہتھاں تے آ غربہ تے آئی جو اصغر واسطے تیر جڑدا بھی ڈٹھاس کمان چو تیر نکلدا بھی ڈٹھاس علی اصغر دے گالچ تیر لگدا بھی ڈٹھاس تڑپ تڑپ کے ہتھاں تے پتر کسدہ بھی ڈٹھاس او میں لکھ جان قربان کرنا آخری جملہ تمہید دا ایک وین کرے نا جلے اکبر کھول گئے نانے نو سادماری نانا تیریاں شکلہ اللہ کس گیا جلے اصغر کھول گئے نانے نیس بلایا سادمار کے آدائی شیو کربلا ہو وہاں میری غربت دیکھو وہاں میں ہیک گھوٹ پانی منگئے امت میرا پوتر مار چھوڑے ہیں اللہ اکبر میں بسم اللہ کر رہاں میں بسم اللہ کر رہاں شیو کربلا ہو وہاں میری غربت وے کھووا میں بچڑے واسطے پانی منگیا ہے امت میرا پوتر مار چھوڑے ہیں اوئی ازدار اے میں اندس اصغر نو ہیک واری ماریاں نے یا کئی واری ماریاں نے اے میں اندس نے آج دی بجلہ سے پہلے اصغر دے گا لچتیر ماریاں میں اے کٹراؤیا پوتر حسین چاہو کہ کربلا ہو دی گرم ریتے بچڑے دی کبر بڑھائیے اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھنا تین ازدار اے کبر اے تمام نال بن دیئے اندھی لہد بڑھائی وین دیئے سامی بڑھائی وین دیئے غربت آئی حسین دی لہد بڑھائی 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 انہیں زمین تے ایک جگی جا بڑھائیے علی اصغر نو سما چھوڑا س حسین اصغر تیرے تو پہن دان دے رون دان دے مافی ڈی بیاجی نا دی چھوٹی اولاد ہے جلے چہرے تیرے تو پاما لگ گئے حسین دا روخ پھیر گئے آدھے کی میرے تو پاما چہرہ نرمے ریت گرام اللہ اکبر شرم نہیں کرنی یاوکے جملے کی میرے تو پاما چہرہ نرم ریت گرام ہون میں دوسری آپ دسو ہر عزدار دساوے حسین جو دفنایا ہا کیا اصغر نو کبر نصیب ہوئیے یا کوئی نہ دسو دا محرم دیڑی گر ہر ملا دے او بچہ کن گئے دیکھو میں تیر مار ایک سپائی دیا کھان دیا ہووینیا او ظالمہ دے حسین اوٹھے دفنے دا پیا جلے اس گل کی تیئے ان اصغر ان تلاش کرن واسد فوج نکلی خالیات نہیں ہتا جنیزے آئین ہی میں زمین تے مرے دے پہن اصغر ان گلے دے پہن ما فیڈی بھی آئے ایک ظالم آئی جیندہ نیزہ زمینے جلتھا ہے جلے کدیاس تا خالی نائی اندے نیزے تے اصغر دی لاش آئی گل موک نہیں گئی اور مل او لاش لہائی اتھا آئے جتا اصغر دی ماں تے پہن بیٹھی آئے اوہ ما فیڈی بھی آئے ما فیڈی بھی آئے نکی اولاد علیہ ماما دعا کریا ہے اوہ جوان اتھا آئے جتا اصغر دی ماں تے پہن بیٹھی آئے اصغر دی لاش نیزے تُو لہائیے زمین تے اصغر نویں جلی جایاس جیوے قربانی دے حیوان لٹھائے وین دین خنجر دے نال اصغر دا گلہ کوہیں دا پہ رباب دے وین پہ یا دین ظالم حیاء کر میرا تری جیواری کس دا پہ آخر جملہ سن لے اے سن لیا ہی تا تیری بات تظیم ہو سی سار کلم ہو گیا اصغر دا سار نیزے تی آئے انہاں میت جا کے مقتلچ رکھیے ریوایت آ دیئے لاشاں تے گھوڑے بھجائے نے اصغر دی لاش دبوں چھوٹی آئی گے بڑی جلے بارا محرام اصد قبیلے دے لوگ لاشاں تا فنا منائے لاشاں چیندیاں روندیاں امام سجاد علیہ السلام مو جنال پہنچے انہاں حسین آکا دلاش شایئے آدین آکا دیڑے باب دلاش ہے جلے چامر لگن ایک ٹکڑا زمین تے جھان پہ آدین آکا دیڑے باب دلاش تا ٹکڑا اس ویلے روندے تیرا سجاد مولا رو کیا دین اے میڈے باب دلاش نہیں اے میڈے اصغر دا جناز ہے جہن دیتے گھوڑے بھاج سیعلم اللہ زیر ظلم اللہ امکالبیت کل